ہلو فرنڈس واغت ایب سب ایک آپ کے اپنے یوڈیوب چینل ٹیکنیکل انڈیا ایس ایم ایم کے میں سو فرنڈس آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو پی سکولرشپ کے بارے میں جی ہاں دوستو یو پی سکولرشپ سے سممندے سب ہی چھاتروں کے لیے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے یعنی کی جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تو آج کس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کس چیز کا ڈر تھا اور کیا پروسس ہوا ہے ابھی تو اس ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ مت کریے گا کیونکہ کافی ایمپورٹن ویڈیو ہونے والی اگر آپ کا فارم ابھی سسپیکٹ ہے یا پھر آپ کا ابھی تک سکولرشپ کا پیسہ نہیں آیا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سرکسٹ ہے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو اس ریڈ آئیکن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیے اور اس بیل آئیکن کو دبا لیے اس سے فائدہ ہی ہوگا نیکس ٹائم جب بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو آپ کو انفرمیشن ملے گی سب سے پہلے سو فرینڈز سالی اچھ کی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو فارم کا ویریفیکیشن ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے یعنی کہ 18 فروری 19 فروری سے جو فارم ہے وہ دوبارہ سے ویریفائی ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور کل شام سے اسکولرشپ اسٹیٹس اپڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ کن چھاتروں کا فارم ویریفائی ہوا ہے کن کا ابھی سسپیکٹ ہے اور کن چھاتروں کا ابھی پینڈنگ ہے وہ ابھی شو ہو رہا ہے مگر یہاں پہ جو بہت بڑی اپڈیٹ سامنے نکل کے آ رہی ہے وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ فارم ریجیکٹ ہونا بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں چیہاں دوستو آپ لوگوں نے صحیح سنا یعنی کہ جو فارم ہے وہ اور جن چھاتروں کے فارم ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو پیسہ نہیں ملنے گا تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ لائف پروف دکھاؤں گا کہ کن چھاتروں کے فارم ریجیکٹ ہو رہے ہیں اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا اسٹیٹس کہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو سمپلی اپنا کروم براؤزر open کرنا ہے وہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے سرکاریjobfind.com اس کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو نیچے دسکرپشن دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور ڈیرٹ کروم براؤزر پر بھی سرچ کر سکتے ہیں سرکاریjobfind.com اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سمپلی نیچے آنا ہے آپ کو یہاں پہ چیک یو پی سکولرشیب اسٹیٹس پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس پر کلک کریں گے آپ ایک نیو پیچ پہ آ جائیں گے جہاں پہ آپ لوگ ساتھ سے آٹھ لنکس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ اپنا پری میٹرک کا پوست میٹرک کا and other than intercoff جو فارم ہے وہ لاغ ان کر سکتے ہیں پلس آپ لوگ یہاں پہ فرسٹ لنک پر کلک کر کے بینا پاسورڈ کے اپنا اسٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سمپلی اپنی ریجسٹریشن سنگ کیا اور جنمتی تھی یعنی کہ date of birth ڈالنی ہے اور یہاں پہ سمپلی سرچ پر کلک کر دینا تو یہ ساری ڈیٹیلز میں فل کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ لائیو دکھاتا ہوں کہ کن چھاتروں کے فارم reject ہو رہے ہیں district level سے کیونکہ کافی important چیز ہے اگر آپ کا فارم ابھی تک verify نہیں ہوا یا پھر suspect ہے تو آپ لوگ ابھی چیک کر دی otherwise آپ کا فارم بھی reject ہو سکتا ہے so guys یہاں پر آپ لوگ یہ status دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ان کا status ہے یہ registration ان کا complete ہو گیا تھا 17 November کو final summit ان کا جو فارم تھا وہ ہو گیا تھا 20 November 2021 کو college level سے جو فارم ہے ان کا 26 November 2021 کو forward ہو گیا تھا bank بھی ان کا verify تھا مگر بڑی update ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ ان کا جو فارم ہے وہ district level سے reject ہو گیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں verification by district welfare officer کے آگے یعنی کہ rejected by district scholarship committee لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو date show ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 16 February 2022 یعنی کہ 16 February کو ان کا فارم reject ہو گیا تھا اور کل شام ان کا status update ہوا تو انہوں نے مجھے instagram پر comment کر کے message کر کے بتایا تھا کہ sir میرا فارم reject ہو گیا ٹھیک ہے اور جو reason آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ direct admission ہے جس کی وجہ سے ان کا فارم reject کیا گیا ہے اور جو یہ چھاتر ہیں یہ btec کے چھاتر ہیں تو دیکھئے اگر آپ کا فارم ابھی تک verify نہیں ہوا تو ایک بار اپنے college میں ضرور سمپر کریے کیونکہ اگر آپ کا direct admission ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا فارم بھی verify ہو مگر previous year کافی زیادہ چھاتر کے فارم direct admission والوں کے suspect میں رکھے تھے مگر last time پہ وہ verify ہو گئے تھے اور ایسا کوئی issue بھی نہیں آ رہا ابھی بھی کافی زیادہ strengths ایسے ہیں میری نظر میں جنہوں نے direct admission لیا ہے اور ان کے سبھی کے فارم verify ہو گئے تو آپ لوگوں سے request یہ ہے کہ regular اپنا status check کرتے رہی ہے کیونکہ اگر غلط طریقے سے آپ کا فارم reject ہوتا ہے تو آپ اس پہ action بھی لیے گا اس بات کا میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کبھی 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 کیا ہوتا ہے کہ form reject ہو جاتا ہے اور strengths twitter اور telegram پر follow کر لیے کیونکہ وہ آپ پہ بھی ہم updates provide کرتے رہتے ہیں تو guys آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو please ویڈیو کو like کر دیئے گا چینل پہ new ہے تو چینل کو subscribe کر کے bell icon زود با دیئے گا thank you friends have a nice day